ایران برکس اتحاد میں شامل ہو گیا ہے جی ہاں بی سے برازیل آر سے رشیہ آئی سے انڈیا سی سے چائنہ اور ایسے سورت افریقہ اسلامی جمہوریہ کی شمولیت سے برکس کو کیا ملے گا اور ایران کیسے مستفید ہوگا دیگر کون کون سے ممالک رکنیت دی گئی ہے مغربی مالک کا ادحاد کیوں خطرے میں پڑ گیا ہے دیکھئے اس ویڈیو میں آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ برکس ہے کیا اور یہ کب بنا برکس دنیا میں تیز سے ترقی کرنے والے مالک کا اتحاد ہے جو ایک نیا وولڈ آرڈر قائم کر رہا ہے دراصل برکس ایک بین البریازمی جیو پولٹیکل بلاک ہے جو پانچ ممالک پر مشتمل ہے بریزیل، روس، بارت، چین اور جنوبی افریقہ جن کے سربراہان سالانہ اجلاسوں میں ملاقات کرتے ہیں اور کسیر جہتی پالیسیاں بناتے ہیں پانچ ممالک عالمی آبادی کا بیالیس فیصد اور دنیا کے زمینی رکبے اور دنیا کی معیشت دونوں میں تقریباً ستائیس فیصد کا عصہ رکھتے ہیں یہ گروپ دوہزار چھے میں قائم ہوا برکس کے رکن ممالک معروف مغربی معیشتوں کے جی سیون بلاک کے سب سے بڑے جغرافیائی سیاسی حریف کے طور پر ابرے ہیں جن نے بین لوگوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے مدے مقابل نیو ڈیولپمنٹ بینک جیسے اقدامات کا اعلان کیا ہے بلاک کے ممبران نے امریکی ڈالر کا طور نکالنے کے لیے اقدامات شروع کر دی ہیں اس گروپ کی کامیابی کو دیکھتے ہو دنیا کے چالیس سے زائد ممالک نے اس میں شامل ہونے میں دلچسپی ظاہر کی ہے ان میں ایران انڈونیشیا ترکی مصر پاکستان بنگلہ دیش سعودی عرب متحدہ عرب امارات ڈی آر کانگو ایتھوپیا میکسیکو اور ارجنٹائن قابلے ذکر ہیں تاہم برکس اجلاس کے میزبان ملک جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامو فوسا نے اعلان کیا کہ برکس کے رکن ممالک نے ایران ارجنٹائن مصر ایتھوپیا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو نئے رکن کے طور پر تسلیم کرنے پر اتفاق کیا ہے ان نے ان چھے ممالک کو یکم جنوری دوہزار چوبیس سے برکس گروپ کا نیا رکن بننے پر مبارک بعد دی ایران نے اس کو ایک تاریخی پیشرافت اور سٹریٹیک کامیابی قرار دیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کا برکس میں کیا قدار ہوگا اس پر ایرانی وزریک خارجہ امیر عبداللہان کا کہنا ہے کہ ایران کے سٹریٹیک اور منفرد جیغرافیائی محلے وقوع توانائی کے وسیع زخائر، سستی اور مختصر، نکل و حمل اور ٹرانزٹ نیٹورک، نوجوانوں اور ماہر افرادی قوت اور جدید، سائنسی وار ٹکنالوجی ترقی ایسے فوائد ہیں جن سے قروب فائدہ اٹھا سکتا ہے امریکی اور مغربی پابندیوں کے خلاف مضاہمت اور اسے بے اثر کرنے کا ایران کا تجربہ دوسرے ارکان کی مدد کر سکتا ہے ایران کی جیغرافیہی اہمیت یہ ہے کہ یہ برکس کے سب سے بڑے رکن ممالک چین ہندوستان روس کے درمیان عرب دنیا یورپ اور افریقہ کے ساتھ ایک زمینی پلکینما اندکی کرتا ہے قدرتی گیس کے دوسرے سب سے بڑے زخائر اور تیل کے تیسرے بڑے زخائر ایران کے پاس ہیں سائنسی ترقی میں ایران کا دنیا میں پندروا مقام ہے اور جدید ٹکنالوجیز میں اسلامی جمہوریہ سرے فیرستس ممالک میں شامل ہے ایرانی صدر ابراہیم رائیسی جو برکس میں شمولیت پر جنوبی افریقہ میں موجود تھے کا کہنا ہے کہ ملک برتی ہوئی معاشتوں کے برکس گروپ کے رکن ممالک کے لیے تجارت توانائی اور ٹرانزٹ کے شعبوں میں منفرید مواقع فراہم کرتا ہے یہ اقدام انصاف کی بنیاد پر عالمی ترقی کی راہ ہموار کرے گا برکس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی رکنیت کے فوایت یقیناً تاریخی ہوں گے یہ ایک نیا باب کھولے گا اور دنیا بر میں انصاف مساوات اخلاقیات اور پائیدار امن کو فروغ دینے کی سمت میں ایک نیا قدم اٹھائے گا منفرید ٹرانزٹ محل نوکو توانائی کے وسیع وسائل کے ساتھ مختلف شعبوں میں آلہ سطح کی مہارت یعنی سنتی پیداوار کے ساتھ ساتھ نینہ اور تیوی ٹکنالوجی کی وجہ سے ہم برکس کے رکن مالک کے ساتھ تعاون مشترکہ اقتصادی منصوبوں اور سرمایہ کاری کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کرتے ہیں ایران امریکی ڈالر پر انصار کم کرنے قومی کرنسیوں کے ساتھ ادائیگی اور مالی تصویع کے لیے اس کے طریقہ کار کے استعمال کے لیے برکس کی کامیاب کوششوں کی برپور حمایت کرتا ہے برکس کا مقابلہ مغربی مالک کے جی سیونم سے ہے امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی کنیڈا اور جاپان کے اتحاد کو جی سیونم کہا جاتا ہے حالانکہ انو مالک کی آبادی دنیا کا 21 فیصد ہے لیکن یہ اتحاد عالمی مالیاتی نظام کو کنٹرول کرتا ہے بہرحال برکس اتحاد نے اسے قڑا چیلنج دے دی ہے نہ صرف آبادی بلکہ جی ڈی پی کے لحاظ سے بھی برکس انو مالک سے بہت آگے ہے آبادی کے اعتبار سے برکس مالک 41 فیصد آبادی رکھتے ہیں اور ان کی جی ڈی پی دنیا کا ایک چوتھائی ہے اس میں آپ چھے نئے مالک کی شمولیت سے جی سیون اتحاد کو خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا